بدلتے ہوئے سماجی حالات نے جہاں دیگر پیشوں کے خد و خال کو تبدیل کیا ہے وہاں باربر، نائی یا ہیر کٹرز بھی پہلے جیسے نہیں رہے تاہم چھوٹے بڑے شہروں کی طرح جدید ہیر سلونز اور عام باربر شاپس کی طرح کراچی میں بھی بے شمار نائی اب بھی مختلف سڑکوں کے کنارے آرزی دکانوں میں گاہکوں کی شیف بناتے یا ان کے بال کاٹتے نظر آتے ہیں خستہال اور آرزی کھوکے نوما دکانوں میں مصروف عمل یہ نائی بڑی ہنرمندی کے ساتھ گاہکوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان میں ہر عمر کے نائی اور ہر عمر کے گاہک دکھائی دیتے ہیں میرے باب فوت ہو گیا تھا انتقال ہو گیا میں مجبوری سے کم سیکھنا پڑا ہوئے ہر کا فرقہ کاربار ہے صحیح ہے بھال بھال بنواتے ہیں خاتم بنواتے ہیں فرنچ بنواتے ہیں ہر قسم کے گراک آتے ہیں میلے تولیوں، ناقص صفائی، ٹوٹی ہوئی کرسیوں اور دھندلے آئینوں کے باوجود بڑی اور جمی جمائی دکانوں کے مقابلے میں گاہک سڑکوں کے کنارے آرزی دکانوں پر کیوں آتے ہیں یہ ایک دلچسپ بات ہے اگر آپ ان کو بولیں کہ بھائی یوں صفائی کر لو مجھے صفائی تولیا چاہیے یا ڈیٹال ڈال لیں آپ جو بھی ہے تو وہ کر کے دیتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ اگنور کریں گے بڑی دکانوں میں سنانگا اگر آپ کوئی ان کو کوششن کریں کہ بھائی ذرا صاف کو لے تو وہ برا منا جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو صاف ہی ہیں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے اس لیے کہ میں تو پھر یہیں پرفیر کرتا ہوں کہ یہ دکان دار صحیح ہے اور ریٹ بھی ان کے صحیح ہوتے ہیں جو دے دیتے ہیں لے لیتے ہیں حرام سے عزت بھی دیتے ہیں اور کوئی مجھے برا نہیں لگتا ساری باتیں درست مگر اصل مسئلہ اوزاروں کے ہائی جینک ہونے اور نئے بلیٹس کے استعمال کا ہے کیا سڑکوں پر بیٹھنے والے نائی اس کا خیال رکھتے ہیں ہر گراہ کو نائی بلیل لگاتے ہیں وہ کسی کا اور ماس ہوتا ہے کسی کا اور ہوتا ہے دوسرے بلیڈے کی ہوتا ہے دوسرے کو لگا پھردانے نکالاتے ہیں اب ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آیا وہ مریض ڈیابیٹس کا مریض ہے آیا وہ کسی اور مرض میں مبتلا ہے یا اس کو ہیپیٹائیٹس ہے دب دوسرے بندے کی وہ حجامت کرے گا داڑی بنایا کچھ کرے گا اگر وہ ہی اس طرح استعمال کرے گا تو پھر وہ اس میں منتقل کر دے گا جس کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہوگی عام طور پر بالوں کو رنگوانا ایک مہنگا سودا ہوتا ہے اور اس کام کو کرنے والے نائی کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے تکرمہ سال میں سیکھ لیتا ہے یہ بھائی ہوای روزی ہے جسٹا میں لگے لگ جاتی انہی تو بیٹھ ہوئے گا کٹنگ کے چل رہے ہیں تیس روپے کلر کے تیس شیب کے بیس لے رہے ہیں کچھ مقصود گاگ بھی ہیں اور چلتے پھلتے بھی آجاتے ہیں عام جو بڑے سیلون ہیں ان کے ریڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں ہم کٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں سڑکوں کے کنارے قائم شدہ باربر شاپس میں بعض چھوٹی عمر کے لڑکے بھی کام سیکھنے آتے ہیں جنہیں عرف عام میں چھوٹا کہا جاتا ہے عام طور پر عارضی باربر شاپس قدیم درفتوں کے نیچے قائم کی جاتی ہیں تاکہ دھوپ اور گرمی سے بچا جا سکے ایسی شاپس پر کام کرنے والے نائی روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا اس کا اثر ان کے معافضے پر بھی پڑتا ہے جو کینچی ہماری پہلے پچاس روپے کی تھی اب نوے روپے کی ہے ابھی جو بلیٹ ہمارا ایک روپے کا تھا اب وہ تین روپے کا ہے اور شیپن کریم جو پچیس بیس کی ملی تھی اب پنتالیس چالیس کی ہے تو یعنی گراہ کم ہے تو وہ جس کو بولتے ہیں بھائی پندر روپے شیپ کی ہیں وہ کہتا ہے یار اتنے زیادے ہیں یہ ہے وہ ہے تو بھائی دس لگاؤ یار خاندانی سر ہوتے ہیں نا نہیں وہ گاؤں کی طرف زیادہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی اب سمجھ دار ہو گئے ہیں کچھ نکل آتے ہیں ادھر کچھ ادھر رہ جاتے ہیں ایسی آرزی باربر شاپس بطور خاص بڑے ریلوے سٹیشنوں کے قریب ضرور بنائی جاتی ہیں جہاں مسافروں اور عام گاہکوں کے ساتھ ریلوے کے بعض منازمین بھی آتے ہیں مہنگی دکانوں پہ تو جاتے نہیں ہیں کیوں جو ہم سستے ہیں تو ہم دوسرے سستے کے پاس ہی جاتے ہیں مہنگی دکان پہ تو ہم بھی نہیں جاتے ہیں کیوں جو اتنی جیب اجازت نہیں جاتی تو مہنگی دکان پہ جا کے بیٹھیں ہیں بازگاہک ان دکانوں پر بال اور داڑھی موچ بنوانے کے ساتھ مالش بھی کراتے ہیں اور یہ کام نائیوں کے ساتھ مالشیے بھی کرتے ہیں چم بھی کرتے ہیں لیکن مالش کرتے ہیں رات کی کرتے ہیں دن کو نہیں کرتے لیکن دن کو کوئی گرہ گلال ہوئے چلے جاتے ہیں ہمارا ہنور ہے روزی ہے قریب آدمی ہے سر کی مالش کے کوئی سو دے دیتا ہے کوئی ڈیڑھ سو دے دیتا ہے کوئی کوئی وہ آتنجر ہے بیس تیس بھی دے دیتا ہے اگرچہ یہ آرزی باربر شاپس مزدور پیشہ اور غریب افراد کے لیے سستہ ذریعہ ضرور ہیں تاہم ہر بار نئے بلیٹ کے استعمال پر اسرار اور آلودہ قینچیوں اور دیگر اوزاروں سے بچت ہیپٹائیٹس بی سی ایچ آئی وی جیسی محلک بیماریوں سے گاہکوں کو بچا سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی